میں لوگوں کو ہساتا تھا مگر ہسی مجھ سے کوسو دور تھی میں جانی لیور میرا اصنی نام جان راؤ ہے میں آندر پردیش سے ہوں میرے ماتا پیتا بہت پہلے ممبئی آ چکے تھے کنگ سرکل کے سلمس میں میں رہتا تھا بارش کے دنوں میں گھر میں پانی بھر جاتا تھا گھوٹنے تک پانی آ جاتا تھا تو چھوٹے سے کٹوے میں پانی کو پکننے کوئی کوئیش کرتا تھا ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کسے 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 تو انہی حرکتوں سے کومیڈی ڈانس میرے اندر سے نکلا بھار اور مجھے بدپن سے ہی لوگوں کی نکل کرنا لوگوں کی کوپی کرنا یہ اس کی عادت تھی لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے تو ستہ سال کا جب میں ہوا تو سٹیج پر سٹینڈ اپ کرنا شروع کر دیا میمکری کے پروگرامز کرنے شروع کر دیا ایکٹروں کی آوازیں نکالنا یہ ساری باتیں تھیں پھر جب میں اٹھارہ سال کا ہوا میرے پیٹا جی کی آناؤکری پر لگ گیا میرے پیٹا جی ہندوستان لیور میں کام کرتے تھے اب ہندوستان لیور میں میں کام کرنے لگا چھ سال واہ ناؤکری کی تو وہاں بھی میں پروگرامز کرتا تھا تو وہاں سے مجھے لیور نام مل گیا تو جان راؤز سے میں جانی لیور ہو گیا فلم میں مجھے جو بریک ملا ہے وہ نائنٹین ایٹی میں میں کلین جی بھائی کے ساتھ ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا کوئی چننے سے پروڈیسر آئے تھے تو بلے کوئی چھوٹا سا کامڈنگ چیئے تھے دو چار دن کے کام میں کلین جی بھائی نے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوا اس کو لے جاؤ میں شوز کے لیے ایسٹی بسوں میں سفر کرتا تھا تھرڈ کلاس ڈبے میں میں سفر کرتا تھا ویڈاوڈ ریزرویشن اب اس کے بعد جب آپ فلائٹ میں اڑھنے رکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جو ہم تکلیفوں سے اٹھے تھے اب اچانک آپ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کو اس کی عادت پڑھ جاتی ہے اب پچھل زندگی آپ بھول جاتے ہیں یہاں سے ہم امریکہ جب مجھے جانا ہوتا تھا تو اس وقت ڈیریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی تھی وائے لندن جانا پڑتا تھا تو پھوکٹ کی دارویں ملتی تھی دارویں دارویں لے کے آ جاتی تھی جب میں شہرہ پیتا تھا میری بیوی بہت مجھ سے نعراض ہوتی تھی گصہ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا میں بچپن سے محنت کر کے اپنے اپنے میں کھڑا ہوں محنت کر کے کما کے اپنے بلگوتے پہ کھڑا ہوں میں میرے بیٹے کو تیومر ہو گیا تا دلے پہ اب میں نے اس کا بہت علاج کیا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تو میں نے کہا کر دیجئے پہلے آپ دیشے کر رہو پندرہ میرن میں اس کو ٹھیک کر دوں ہوں میں میں آپریشن تھیلٹر میں جاتا ہوں تو میرے بیٹا ٹیبل پہ لیٹا ہوا ہے اور اتنا بڑا کٹ تھا اس کا اور میں نے کہا جی کیا بات ہی تو میرے آپریشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹومر جو ہے وہ نکال نہیں سکتے وہ نسوں میں جکڑا ہوا ہے نسوں کے بیچ میں جکڑا ہوا ہے اور وہ ایک بھی نس بھائے میشٹک کر جائے تو وہ پیرلیز جائے گا اس کوئی لکوا ہو سکتا ہے ایک سائر سے دورا بدن خراب ہو جائے گا میں نے کہا کہنے سے بلو 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 بند کر دو آپریشن تو پھر سے سچچ کر دیا آپریشن نہیں ہوا اب وہ جو ٹیومر ہے اتنا سا تھا وہ اتنا بڑا ہو گئے دو سال میں ہم نے ہومیپیتی آئیر ویدی بہت سا علاج کیا کچھ نہیں وہ ٹومر اتنا بڑا ہو گیا اب وہ نہ اس سے ٹھیک ہو رہا ہے آئرویدک سے ہی ہے ہمیپیتک سے اور آپریشن کے لیے بھی نہیں جا سکتے اور ایک کنڈلی والا نے تو کہا تھا کہ دو ہزار دو تک ہی آپ کا بچہ ہے اس کے بعد آپ کا بچہ نہیں ملی ایک بار ہم لوگ امریکہ گیا تھے امریکہ اگر ہے گھوم پھر کے نکلے اب ایک سنڈے ہم لوگ چرٹ پہ گئے جو پاسٹر کی نظر پڑھی میرے بیٹے کے ٹومر پہ میں نے کہا یہ ٹومر ہے انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ نیو یارک میں ایک ہاسپٹل اس لون کیٹرین اس میں لے جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو خدا ٹھیک کرے گا تم خدا کے گھر میں ہو آپریشن کرنا نہ پڑے گا اور ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرے تو یہ ہوگا لقوہ مارے گا فلانہ ہوگا اس کی آنکھوں کی روشنی جائے گی یہ سب باتیں تھی تو میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر نے بولا ٹھیک ہے لیکن گوڑ پہ وشفاظ کرنا بہت ضروری ہے اور جیزس ہمارا زندہ ہے میری بات میں کہا اگر وہ زندہ ہیں تو آپ سے بات کریں گے آپ ان سے پہلے پوچھئے اگر وہ خود آپ سے بات کرتے ہیں خود بولتے ہیں کہ آپریشن کرو تو ہی میں اپنے بچے کو الاؤ کروں گی اور میں اپنے بچے کو آپریشن کے لیے میں اجازت نہیں کروں گا میری بات میں اسے کھڑی تھی میں بھی کھڑا تھا نہ ترنت گھٹنے کے کا اور ادھر ہی پیارت میں ہے میں نے کہا پرمیشور ایشو کے نام سے مجھے بات کر دی مجھے بتا کہ میں آپریشن کے لیے جاؤں گا اور مجھے آواز آئی جا بیٹا جا آپریشن کر درمت میں تیرے ساتھ ہوں آپریشن کے دن تین گھنٹے کے بعد میرا بیٹا بہار آیا ہم لوگو ڈر تھا جس کے یہاں انہوں نے کہا تھا تو پیارلائز ہوگا آنکھوں کے روشنے کم ہوگی لیفٹ ہینڈ بلکل ہنڈر پرسن پیارلائز ہوگا لیکن میرا بیٹا تین گھٹے بجے باہر آیا ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سے بھولا ہے ڈیڈی اپنے لیفٹ ہینڈ سے بھولا ہے اپنے لیفٹ ہینڈ سے بھولا ہے ساڑھے گیارہ بجے وہ باہر آیا ہے اور ساڑھے بارہ بجے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بلکل کب کوئی پرابل نہیں میں بلکل نرک میں تھا غلطیوں میں تھا پاپ میں تھا میں نے کہا کہ آپ میری پیارسنا پرمیشر سنتے ہیں اور یہ سنا بڑا چمتکار ہو سکتا ہے جس دن میرا بچہ ٹھیک ہوا اس کا آپریشن بلکل صحیح طریقے سے ہوا اس کو جب چنگائی ملی میری زندگی بدل گئی میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی شراب سگریٹ گندی باتیں بولنا کسی کی بارے میں غلط بولنا میں نے کہا اس کو چھوڑ دی شراب میں دیڑ بوتل پیتا تھا اور چار پکٹ سگریٹ پیتا تھا بہت مشکل تھا میرے لئے چھوڑنا آئیے بارش کے موسم میں بہت تکلیف ہوتی تھے مجھے طلب آتی تھی لیکن میں پیار سنا کرتا تھا کہ پرمیشر مجھے شکت دے جیشو مجھے طاقت دے جب پرمیشر کی روشنی آتی ہے تو ایک طاقت آتی ہے آپ کے اندر ان چیزوں کو فالو کر سکتا ہے اس مارک پر چل سکتا ہے میری وائٹ سیوہ کرتی میری بیٹی چرچ میں ورشپ لیڈ کرتی ہیں وہ اچھا گاتی ہیں اور میرا بیٹا ڈرمز پلے کرتا ہے ہم چاروں مل کے سیوہ کرتے ہیں اور آج ہم کو اتنی شانتی ہے اور اتنا سکون ہے بدلنے کی شکتی ہے اگر آپ بدلنے کی شکتی کو پانا چاہتے ہیں